ہی فرنس وقت ہے آپ سبی کا مووی سٹوک مووی ایس پین چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہو دی مین نیو مووی کو تو چلیئے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسٹرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں ٹائلر سے دکھائی جاتی ہے جو ایک فوڈ انتھویزم ہے یعنی کہ ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ٹائلر کو الگ الگ کھانوں کا کافی شوق ہے اور اب وہ ایک جانے مانے ریسٹران میں جا رہا ہے جہاں ہر کسی کو جانا الاؤڈ نہیں کیونکہ وہاں کا شیف سلووی خود لوگوں کو وہاں آنے کے لئے انوائٹ کرتا ہے جن میں اب ٹائلر بھی شامل ہے اور وہ اپنے ساتھ مارٹر نام کی ایک لیڈی کو لی جا رہا ہے لیکن پورٹ پر پہنچنے پر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ اکیلی نہیں بھلکہ لیلین نام کی ایک لیڈی جو فوڈز کے ریویو کرتی ہے اور اس نے کافی سارے ریسٹران کو بند بھی کروایا ہے جسے بھی شیف سلووک کے طرف سے انویٹیشن پہنچا ہوا ہے اور ایسے ہی ہم ایک فلم سٹار کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھی مارگرٹ ایک اولڈ کپل کو نوٹس کرتی ہے مانو جیسے وہ ان لوگوں کو جانتی ہو جس کے بعد وہ سبھی بوٹ میں بیٹھ کر اسی ریسٹران کے لیے نکل پڑتے ہیں اور آئیلینڈ پر پہنچ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیف سلووک کی اسسسٹن ان سبھی کا سواگت کرتی ہے پر ساتھ ہی ٹائلر سے وہ پوچھتی ہے کہ جس شخص کو وہ ساتھ لانے والا تھا وہ مارگرٹ نہیں لیکن ٹائلر اسے یہی کنفرمیشن دیتا ہے کہ وہ مارگرٹ کو ہی اپنے ساتھ لانے والا تھا جس کے بعد مارگرٹ اور سبھی لوگوں کا سواگت کیا جاتا ہے ساتھ ہی انہیں اس آئیلینڈ پر یعنی کہ اس ریسٹران کا ٹور دیا جاتا ہے ساتھ ہی شیف سلووک کی اسسسٹن ان سبھی کو یہ بتاتی ہے کہ آج ان لوگوں کے سامنے چھے ڈشز پیش کی جائے گی اور ریسٹران کے اندر جاتے ہی ہم نوٹس کر سکتے ہیں کہ ٹائلر کو شیف سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سبھی اسے بھاؤ تک نہیں دیتے جس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیف سلووک وہاں پہنچ چکے ہیں جو اپنی پہلے ڈش کے بارے میں سبھی لوگوں کو بتاتے ہوئے انہیں ڈش سوف کرتے ہیں جسے دیکھ سبھی لوگ اس ڈش کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن اس ڈش میں کھانے جیسا کچھ نہیں ہوتا پھر پھر بھی وہ لوگوں کو کافی پسند آتی ہیں جس کے بعد جب دوسرے ڈش پیش کی جاتی ہے جس کا نام بریٹ لیس بریٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس پریٹ میں بریٹ نہیں ہوتا لیکن بریٹ کے ساتھ کھانے والی اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جسے دیکھ کر کافی لوگ تعریف کرنے لگتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ہم کچھ بزنس منز کو دیکھ سکتے ہیں جنہیں اس ڈش کے ساتھ بریٹ چاہیے ہوتی ہیں لیکن ایل سا ان سبھی کو بریٹ دینے سے منع کر دیتی ہے جبکہ وہ لوگ اس کا ایکسٹرا پی کرنے تک کو تیار ہے اور جیسے ہی وہ سبھی اپنے بارے میں اسے بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایل سا انہیں یہی کہتی ہے کہ وہ ان سبھی کے بارے میں کافی کچھ جانتی ہیں اور وہی دوسری طرح بات کریں مارگریٹ کی تو وہ اس ڈش کو دیکھ اسے چھوٹی تک نہیں جس کارن ٹائلر اسے ڈش لے لیتا ہے اور اسی دوران ایک گلاس گر جاتا ہے جسے نوٹس کرتے ہوئے شیف سلوک پہنچتے ہیں اور وہ مارگریٹ کو دیکھ اسے یہی پوچھتے ہیں کہ وہ کھا کیوں نہیں رہی جس کے جواب میں مارگریٹ انہیں کہتی ہے کہ اسے بھوک نہیں لیکن پھر بھی سلوک اسے اس کھانے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتا ہے جس کے جواب میں مارگریٹ اسے یہی کہتی ہے کہ وہ اسے فورس نہیں کر سکتا کہ اسے کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں جس بات سے تھوڑا اپسٹ ہو کر شیف سلوک وہاں سے چھلا جاتا ہے اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان سبھی کے سامنے تیسے ڈش پیش کی جاتی ہے جو ایک ٹوٹیلا ہے یعنی کہ ایک روٹی جسے پیش کرنے سے پہلے شیف سلوک اس ٹوٹیلا کے پیچھے ایک سٹوری بتاتا ہے کیونکہ اس نے اس ڈش کا نام میمری رکھا ہوا ہے اور اس کی کچھ یاد ہے اس ٹوٹیلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ بچپن میں اس کے فادر ڈرنک کر کر اس کی موم کو کافی مارا کرتے تھے اور اسی حادثے کے دوران گلتی سے اس کی موم نے سلوک کے ڈہٹ کو مار دیا جس کے بعد سبھی کے سامنے ان کی ڈش رکھی جاتی ہے اور جیسے ہی وہ سبھی اس ڈش کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لیلین کی ٹوٹیلا کو دیکھ سکتے ہیں جس میں ان سارے ریسٹوران کی فوٹوز ہیں جن ریسٹوران کو انہوں نے بند کروایا ہے اور وہی دوسری طرف ہم انہیں بزنس منز کو دیکھ سکتے ہیں جن کے ٹوٹیلا پر کچھ بلز ہوتے ہیں جن بلز کے ساتھ ان لوگوں نے ہیرا پھیدی کی ہے اور وہی بات کریں ٹائلر کی تو ٹائلر کی ٹوٹیلا پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی کی فوٹو بنی ہوئی ہے جو کھاتے وقت ہر چیزوں کی فوٹو لیا کرتا ہے پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں بوڑھے کپلز کو اس کی وائف لینڈا کو ٹوٹیلا پر اس کے ہزبن کی فوٹو نظر آتی ہے جو کسی لیڈی کے ساتھ بیٹھا ہے جس کارن ان دونوں کی بحث ہو جاتی ہے اور وہی دوسری طرف ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارگرٹ ان ساری چیزوں سے نکل ریسٹرون کے واش روم کی طرف آ پہنچی ہے جہاں اس کی ملاقات شیف سلووک سے ہوتی ہے جو اسے اس کا اصل نام پوچھتا ہے کیونکہ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ مارگرٹ کا اصل نام مارگرٹ ہے ساتھی پھر سے شیف اسے کھانے کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے جواب میں مارگرٹ یہی کہتی ہے کہ اسے بھوک نہیں اور واپس جانے پر ان سبھی کے سامنے چوتھی ڈش پیش کی جاتی ہے جسے پیش کرنے سے پہلی شیف سلووک اپنی جونئر شیف جیریمی کو سبھی کے سامنے بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جیریمی اپنے کام میں کتنا اچھا ہے اور کتنا نہیں جس کے بعد جیریمی ان سبھی کے سامنے خود کو شوٹ کر لیتا ہے جسے دیکھ وہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ کافی گھبرا جاتے ہیں لیکن شیف سلووک ان سبھی کو یہی کہتے ہیں کہ یہ ان کی ڈش کا ایک حصہ تھا جس کے بعد چوتھے ڈش سرف کی جاتی ہے لیکن ریچر اب ان ساری چیزوں سے کافی چڑھ چکا ہے جسے اب یہاں سے نکلنا ہے پر ریچر کو یہاں سے جانے نہیں دیا جاتا کیونکہ ایل سا اپنے کچھ گارس کے ساتھ پہنچ ریچر کی ایک فنگر کو کٹ کر دیتی ہے جسے دیکھ کر وہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ اور کافی گھبرا جاتے ہیں اور وہی دوسری طرف مارگریٹ اسیچوشن سے نکل شیف سے بات کرنے کے لیے پہنچتی ہے اور اسے یہی پوچھتی ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے جس کا جواب شیف اسے سیدھا سیدھا یہی دیتا ہے کہ یہاں پر بلائے گئے سبھی لوگوں کی موتے ہیں اور ساتھ ہی یہاں کے سٹاف کی بھی جس میں تمہیں گلتی سے گھسیٹ لیا گیا ہے تو اب تیہ تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم سٹاف کے روپ میں مرنا چاہتی ہو یا ایز ایک کسٹرمر جس بات کو سوچنے کے لیے وہ مارگریٹ کو کچھ سمیں دیتے ہیں جس کے بعد سبھی لوگوں کے سامنے ٹی سرف کی جاتی ہے جسے دیکھ کافی سارے لوگ کافی ناراض ہیں اور وہ شیف سے پوچھتے ہیں کہ یہاں ایکچل میں چل کیا رہا ہے جس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیف سب سے پہلے لیلین کے پاس پہنچ اس سے بتاتا ہے کہ کس طرح اس نے لوگوں کی زندگی بربا کی وہ بھی ان کے ریسٹرانٹ کو بند کروا کر اور وہی دوسری طرف وہ ریچرڈ اور لینڈا کے پاس پہنچ انہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ لوگ کافی بار اس کے ریسٹرانٹ آ چکے ہیں تو وہ لوگ اس کی ایک ڈش کا نام بتا سکتے ہیں لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ریچرڈ اور لینڈا کو شیف سلووک کی ایک بھی ڈش کا نام یاد نہیں ہوتا پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیف ان سبھی کے سامنے اسی کے ریسٹرانٹ کے ایک انویسٹر کو لاتے ہیں اور یہی بتاتے ہیں کہ اس نے ان کی ڈشز کو برباد کر دیا ہے وہ بھی ہر بار اس پہ ٹوک لگاتے ہوئے جس کے بعد وہ ان سبھی کے سامنے اسی کے انویسٹر کو ڈبا کر مار دیتا ہے جس کی موت دیکھ وہاں بیٹھے ہوئے سبھی لوگ خبر آ جاتے ہیں اور کچھ سمیہ بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارگریٹ شیف سے بات کرنے کے لئے پہنچتی ہے اور اسے اپنا ڈیسیزن بتاتی ہے کہ وہ سٹاف کے ساتھ مرنا پسند کرے گی بلکہ اتنا ہی نہیں وہ انہیں اپنی سچائے کے بارے میں بھی بتاتی ہیں کہ وہ ایک کالگل تھی جسے کچھ پیسو کے لئے ٹائلر نے اپنے ساتھ لے آیا ہے کیونکہ اس کی گرل فرن کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ مارگریٹ ریچرڈ کو کس طرح جانتی ہے کیونکہ جس ٹاٹیلا پر ریچرڈ کے ساتھ کسی لڑکی کی فوٹو بنی ہوئی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ مارگریٹ تھی جس نے کبھی ریچرڈ کو سرف کیا تھا جس کے بعد سبھی لوگوں کو ریسٹرون کے باہر لے جایا جاتا ہے جہاں شیف سلوک اپنی جونئر کو ان سبھی کے سامنے پیش کرتا ہے جو انہیں اپنی ایک سٹوری کی بارے میں بتاتی ہے کہ کس طرح شیف سلوک نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی جسے ہر بار اس نے منع ہی کیا ہے جس کے بعد شیف نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا اور اتنا کہہ کر اس شیف سلوک کے پیر میں سیزر سے سٹیپ کر دیتی ہے ساتھ ہی شیف سلوک ان کسٹمرز میں سے سارے مردوں کو بھاگنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتاتے ہیں کہ ان کے لوگ جلد ہی انہیں ڈھونڈ کر واپس لے آئے گے جس کے بعد لیڈیز کو وہی جونئر شیف ریسٹرون میں واپس لے جا کر اپنی بنائی ہوئی ڈش کو ٹیز کرواتی ہے جس کی سبھی لوگ جھوٹی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تب تک سارے مرد ریسٹرون میں واپس آ چکے ہیں جس کے بعد شیف سلوک ٹائلر کے پاس پہنچ اسے یہاں آنے کی سچائی پوچھتے ہیں کہ اسے یہ پتا تھا کہ یہاں آنے کے باہت وہ نہیں بچے گا جن کی ہاں میں ہاں ٹائلر ملاتا ہے اور ساتھ ہی مارگریٹ کو یہ پتا چلتا ہے کہ مارگریٹ کو ٹائلر نے یہاں فسادیا ہے جس کارن ٹائلر کو سزا دی جاتی ہے وہ بھی شیف سلوک کے لیے ایک ڈش تیار کرنے کی جس میں وہ ناکامیاب ہوتا ہے جس کارن شیف سلوک ٹائلر کو کافی کچھ سنا دیتے ہیں جس بات سے چر اور دکھی ہو کر ٹائلر خود ہی کو مار لیتا ہے جس کے بعد شیف سلوک مارگریٹ کو خود کے پاس بلا کر ان کے گھر جا کر ایک بیرل لانے کے لیے کہتے ہیں جو بات ایلسا کو بلکل پسند نہیں آتی جس کارن وہ مارگریٹ کا پیچھا کرتے ہوئے شیف کے گھر تک پہنچتی ہے اور اسے مارنے تک کی کوشش کرتی ہے لیکن لڑائی کے دوران ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارگریٹ بچ چکی ہے اور گلتی سے اس نے ایلسا کو مار کر آیا ہے پر اتنا ہی نہیں بلکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارگریٹ شیف کی ایک رومیاں پہنچی ہے جہاں اسے شیف کی کچھ پرانی تصویر اور ان کے کچھ اچیومنٹس نظر آتے ہیں جہاں وہ یہ بھی نوٹس کر پاتی ہے کہ شیف سلوک کو برگر کے لیے کافی جانا جاتا تھا پر وہی دوسری طرف کوئی یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ لیلین نے ان کے ریسٹران کو بند کرنے تک کی کوشش کی ہے جو ساری چیزیں پر وہ وہاں سے بیرل لے کر واپس شیف سلوک کی طرف آ جاتی ہے لیکن جانے سے پہلے اس کی نظر ایک ریڈیو پر پڑی تھی جس کی ہیلپ لے کر اس نے ایک پولیس والے کو اس سیچویشن پر بلا لیا ہے جو موقع رہتے اس سیچویشن پر پہنچ دو چکا ہے جس کے پہنچنے سے پہلے ہی شیف سلوک نے سبھی لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ وہ لوگ اس کے سامنے اپنا مو نہ کھولے ٹھیک ویسا ہی ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہاں بیٹھے ہوئے کچھ شخص پولیس والے کی ہیلپ لینے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ پولیس والا اصل میں شیف سلوک کے ساتھ ملا ہوا ہے جس کاراں وہاں آئے ہوئے سبھی لوگ کافی نراج ہو جاتے ہیں پر جب ان لوگوں کے سامنے ایک اور ڈش پیش کی جانی تھی تو اسی دوران مارگرٹ انہیں روکتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ وہ ان کی ساری ڈشیز سے کافی ناراض ہے بلکہ اسے کافی بھوک بھی لگی ہے جس کاراں شیف اسے اس کے پسند کی ڈش پوچھتا ہے کہ وہ کیا کھانا چاہتی ہے جس کے جواب میں وہ انہیں ایک سمپل سا ہیمبرگر بنانے کے لئے کہتی ہے اور ساتھ ہی کچھ فرنچ فرائز بھی جسے شیف سلووک کافی پیار سے بنا کر اسے سرف کرتے ہیں جسے مارگرٹ کافی اچھے سے انجوائ کر اس کی تعریف تک کرتی ہے جس کے پیسے دے کر وہ بچے ہوئے برگر کو پیک کرنے کے لئے کہتی ہے اور شیف سے یہاں سے جانے کی اجازت مانگتی ہے جو کچھ سمیں سوچنے کے بعد مارگرٹ کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دیتا ہے جسے دیکھ وہاں بچے ہوئے سارے لوگ کافی شوق ہو جاتے ہیں جس کا نام سمور ہے جسے سبھی لوگ بان فائر کے ٹائم پر انجوائی کیا کرتے ہیں لیکن یہاں ایک ٹویسٹ ہے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شیف نے مارش میلو کا ایک کوٹ بنایا ہوا ہے اور سبھی لوگوں کو وہ پہنا دیتا ہے ساتھ ہی ریسٹوران کی بیچ میں اس نے سارے ایکسپلوزیو رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ لگا کر خود کے ساتھ ساتھ وہاں موجودہ سبھی لوگوں کو مار سکیں جس کے بعد شیف سبھی لوگ کے سامنے پہنچ انہیں گریر کرتا ہوا اپنے ہاتھوں سے ان ایکسپلوزیو کو جھلا دیتا ہے اور وہاں موجودہ ہر کسی کی موت ہو جاتی ہے جسے وہاں سے جاتے ہوئے مارگر ہیم برگر کے ساتھ انجوائی کر رہی ہوتی ہے اور یہاں پر دی مین نیو مووی کا یہ پورا ری کیپ ختم ہوتا ہے جس باری میں آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اس سے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا باقی میں ملوں گی آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کے ری کیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ موویز ٹاک مووی ایکسپلین چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تیل دین بائی تیل دین بائی